سٹوڈنٹس اب ہم کچھ جو ٹیکنیکس ہیں اس کی ان کو ڈسکس کریں گے we'll try to understand ابھی تک ہم نے یہ کہا ہے کہ we established dimensions کیا ہوتی ہیں measures کیا ہوتی ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے ہمیں as a data scientist جا analytics میں اور یہ کس کس طرح سے ہمیں different جو ہے effective کس طرح سے ہو سکتی ہے ہمارے لیے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ different techniques کونسی ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم اس کو apply کر سکتے ہیں in a real data science environment ایک تو اس کا cycle ہے کہ جو this goes always without saying and as i said i mentioned it multiple times we start with a business problem we see ہمارے پاس data sources کون سے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر different techniques استعمال کرتے ہیں اس کو data کو visualize کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے جو result ہے اس کو produce کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو data cleaning اور data transformation یہ دونوں چیزیں ہم نے wrangling میں study کی اس لیے میں اس میں ساتھ ساتھ آپ کو just i am giving you reference of data wrangling کیونکہ وہ آپ نے یقیناً اس کو study کیا دیکھا اور it was one of our core area of discussion لیکن جو تیسرا area ہے وہ اس میں آ جاتا ہے وہ ہے data reduction کا reduction کی بھی different techniques ہیں جو ہمارا focus ہے وہ ہے اس پہ کہ ہم نے dimensionality reduction کیونکہ جو dimensions کو ہم کس طرح سے reduce کر سکتے ہیں یہ ہمارا main topic ہے لیکن overall پورے scenario میں یہ ہے آپ کو understand کرنا ضروری ہے کہ data جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اس کو process کرنے سے پہلے جو pre processing ہے اس کی جہاں جو transformation enrichment preparation different لوگ ہم اس کو ETL کے ٹائم پہ بھی کرتے ہیں ELT کے ٹائم پہ بھی کرتے ہیں ingestion کے ٹائم پہ بھی کرتے ہیں and we do it at different stages as i mentioned کہ آپ کی جو data pipeline ہے اس کے اندر different stages پہ ہم یہ کام perform کر سکتے ہیں اور اور جب آپ practically کسی project پہ کام کریں گے تو you will understand and you will appreciate the fact کہ یہ چیزیں بالکل کوئی exclusive نہیں ہیں ایک دوسرے سے وہ کئی جگہ پہ آپ کو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ use کرنا پڑے گا ایک step پہ ایک technique اگلے step پہ دوسری technique اس طرح سے آپ ان کو use کریں گے اپنا یہ جو ہے even reduction can be used at different stages especially جب آپ کا final output آتی ہے اور اس میں جب ہم cross function analysis کرتے ہیں یا کوئی ایک خاص department کے لوگوں کا جو target data یہ ایک وہ جس پہ انہوں نے decision کرنا ہے وہ صرف ایک خاص طرح کا data set ہے تو وہاں پہ بھی ہم اس concept کو use کرتے ہیں جب آپ اپنا ایک چیز ہوتی ہے fact table fact tables ہے پھر اس کے بعد cubes بنتے ہیں یا آپ کے جو جس کی base پہ آپ کے وہ analysis ہوتا ہے automatic اور میں اس environment کا reference دے رہا ہوں جہاں پہ ہر چیز جو ہے آپ کی automatic ہوتی ہے تو جب آپ کے جو cubes بنتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ basically پورے data set میں سے صرف ایک خاص angle سے آپ کو data نظر آتا ہے دوسرے میں ایک خاص angle سے data نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو reduction ہے in dimensions وہ آپ کی تقریباً بے شمار levels پہ آپ اس کو perform کریں گے not just at the pre processing of the data لیکن even کہ جب data where ہے اس میں آپ کے پاس data آ گیا یا data lake میں data آپ کے پاس آ گیا اور اب آپ نے اس کو صرف visualization کے لیے یا decision making کے لیے end user کو provide کرنا even اس level پہ بھی یہ چیز آپ کی use ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ different ہے کہ آپ نے وہ aggregation کر لیا آپ نے data کو summarize کر لیا whatever وہ different طریقے ہیں ہمارے پاس لیکن اصل جس چیز پہ ہمارا focus ہے with regard to this particular جو ہمارا module ہے تو وہ ہے یہ جو area یہ ہم dimensionality reduction کی بات کر رہے ہیں اچھا اب اس میں جو دو طریقوں سے کام ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ feature اس میں سے select کر لیتے ہیں یا feature آپ اس میں سے extract کر لیتے ہیں تو یہ دونوں کو آپ use کر سکتے ہیں کہ آپ نے feature اس میں سے extract کر لیے اور basically کرتے تو یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس پہلے سو dimension ہے تو آپ اس میں سے دس نکال کے آپ نے الیدہ سے رکھ لیں اور ان پہ کام کر لیا یا آپ نے اس میں سے باقی سب کو ignore کر دیا اور اس ہی میں رہتے ہوئے جو دس dimension ہیں دس جو آپ کے وہ ہیں features ان پہ آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے دونوں صورت میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے پیچھے جو decision making basically یہی ہے کہ آپ کا ایک cost کا overhead ہوتا ہے time کا processing کا اور پھر اس کی جو storage کا اور everything has a cost not مطلب time کی بھی جو cost ہے everything is you know converted into financial cost میں ہی آ جاتی ہر چیز تو یہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ نے اس کو handle کرنا تو بے شوار آپ کے پاس اس کے جو ہیں وہ formula بھی available ہیں statistical model algorithm اور اب ہم ان کو تھوڑا سا جو future جو ہمارے جو next ہیں ان میں بھی use کریں گے اور یہ تین جو ہیں ان کو ہم use کریں گے principal component analysis singular value decomposition اور جو ہمارا linear discriminant analysis ان کو تھوڑا سا ہم detail میں use کریں گے discuss کریں گے کیونکہ یہ زیادہ frequently use ہوتے ہیں overall آپ کے اس میں بے شمار methods available ہیں اس کے لیکن یہ جو ہیں خاص طور پر اس میں principal component analysis اور پھر اس میں ایک وہ جو آپ کی supervised learning دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ link ہے کہ reinforcement learning ہے تو اس کے لیے ایک خاص طرح کا model چاہیے supervised یا unsupervised learning ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک different model چاہیے تو accordingly پھر آپ کی جو model selection ہے وہ آپ جو نہ وہ کر پاتے ہیں based on کہ اب آپ کا model کون سا ہوگا statistical یا جو machine learning کا model آپ نے کون سا اس میں use کرنا ہے تو یہ بھی ایک اس کا پورا basically operation نے بتایا کہ کس طرح سے جو آپ اس کو کام کرتے ہیں this you can study at your own اور اس میں یہ research gate کا وہ link بھی دیا ہوئے آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جا کے you will find some more relevant material also اور ایک جو پورا process ہے جو اس ڈائگرام میں آپ کے ساتھ share کی ہے آپ اس کو بھی just try to understand it considering کہ وہ جو آپ کا data pipeline کا concept ہے اس کے تنازل میں جب آپ اس کو in that context جب آپ اس کو study کریں گے تو ہم شور کہ آپ کی جو understanding ہے بہت اچھی develop ہو جائے گی اس میں بہت اچھے ڈائیسے ہیں